موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ہلو اور ورکم تو مائی یوٹیوب چینل دہ فوڈ آرڈسٹ میرا راہم ہے ماجد خالد اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چکن جل فریزی کی ریسپی تو ٹائمز آئے کے بغیر چلتے ہیں ریسپی کی طرف موسیقی سو فرینڈ چکن جل فریزی کے لئے ہم نے یہاں پہ جولین میں کٹا ہوا چکن لیا ہے یہ تقریباً 600 گرام چکن لیا ہے ہم نے اور یہاں پہ دو سے تین ٹیماتروں کا پیسٹ بنا لیا ہے ہم نے یہاں پہ دو انڈے لیے ہم نے جولین ٹیماتر کاٹ لیا ہے پیاز دیا ہے ہم نے جولین کٹا ہوا شملا میرچ ہم نے لیا ہے وہ بھی جولین کاٹ لیا ہے وان ٹیبل سپون ہم نے نمک لیا ہے وان ٹیبل سپون ہم نے کری پاورڈر لیا ہے وان ٹیبل سپون کوٹا ہوا گرام مسالہ لے لیا ہے ہم نے یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون ہم نے حلدی لیا ہے اور وان ٹیبل سپون ہم نے جنجر گارلک پیسٹ لے لیا ہے سب سے پہلے ہم ابھی انڈے بنا لیتے ہیں پین میں زرہ سا آئل ڈال کے اوپر ہم ایسے انڈے ڈال دیں گے انڈے کو ہم آملیٹ کی طرح پکا لیں گے یہاں پہ ہلکا سا نمک اٹھ کر دیتے ہیں اس میں ہمارے انڈے تیار ہیں اب ہم ان کو سایڈ میں پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اب ہم نے ساوس پین میں آئل لیا ہے اس میں سالٹ کر دیں گے سالٹ پہلے ہم اس لیے ڈال رہے ہیں کیونکہ جب ہم چکن ڈالیں گے تو چکن ڈالیں گے تو چکن ڈالیں گے ساوس پین کے ساتھ چپکے گا نہیں نون سٹک ساوس پین میں اس کا اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن جب آپ سلور یا سٹیل کے پتیلے میں اب چکن ڈالتے ہیں تو وہ سایڈوں پہ چپک جاتا ہے اس لیے پہلے سالٹ ایڈ کر دیں اب ہم اس میں چکن ڈال کریں گے اب ہم چکن کو تھوڑا سا ہی لائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ساوس پین کے ساتھ ذرا سا بھی نہیں چپک رہا اس کے بعد ہم ایڈ کر دیتے ہیں جنگر گارلک پیسٹ اور چکن کے سائی وائٹ کلر آنے تک اس کو پکائیں گے ہمارے چکن میں وائٹ کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ہلڈی ایڈ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ایک قریب آڈر لیا تھا ہم نے وائٹ کر دیتے ہیں نمک ہم نے پہلے ہی آٹ کر دیا تھا اس لیے ابھی نمک نہیں ڈالیں گے اور مسالوں کو اچھی طرح سے پکائیں گے ہمارے مسالے بھی سہی طرح سے پک چکے ہیں اب ہم اس میں ٹوماتروں کا یہ پیسٹ ڈال دیں گے اب ہم پھر سے اپنے چکن کی اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے ہمارا چکن تقریباً پاک چکا ہے اب ہم اس میں اپنی ویجریبلز ایڈ کر دیں گے یہ جولین کٹی ہوئی شملا میرچیں ایڈ کر دیں گے یہ ٹیماتر لیے تھے ہم نے جولین کٹی ہوئی ڈال دیتے ہیں پیاز اور اب ان کو تھوڑا سا ہلالیں گے اور آخر میں اب ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہلکا سا ہم اس کو ہلائیں گے زیادہ ہلانا یا پکانا نہیں ہے اس کو ہم نے جو ویجریبلز ڈالی ہے وہ کچھی کچھی ہی رہنی چاہیے اور اب ہم آخر میں اس میں انڈے ڈال دیتے ہیں جو ہم نے پہلے پکا کے رکھ سیئے تھے انڈو کو بھی ہم نے جولین کٹ لیا ہے سو فرنڈز یہاں پہ ہماری بہت ہی لزیز چکن جل فریزی تیار ہے یہ مجھے تو پرسنلی بہت ہی زیادہ پسند ہے ابھی سے دیکھ کے مو میں پانی آ رہا ہے آپ بھی گھر پہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اور ہماری ریسپی کیسی لگی ہمیں گومنٹس میں بتائیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی